آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ حکومت بھارتیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھے گی اور انہیں خراب صورتحال میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آنے دے گی پارلیمنٹ نے فوجداری طریقے کا شناختی بل دوہزار بائیس کو پاس کر دیا ہے جس کا مقصد مجرمانہ معاملوں میں شناخت اور تفتیش کے لیے قصر باروں کی شناخت اور ریکارڈ محفوظ رکھنا ہے تمام میڈیکل اداروں میں انڈر گریجویٹ طبی تعلیم کے داخلے کے لیے نیت یوجی دوہزار بائیس کا انعقاد سترہ جولائی کو کیا جائے گا نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایک اور دو دونوں سیشنز کے لیے مشترکہ داخلہ انتہان جے ای ای مین دوہزار بائیس کے انعقاد کے لیے پروگرام پر نظر سانی کی ہے وزیر داخلہ امیر شاہ آج آفاز سے نیوٹنے کے لیے صلاحیہ سازی سے متعلق انڈی آریف کی سالانہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے آج صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آئیوش کی وزارت آج نئی دلی کے لال قلعے میں یوگ مہت سو منائے گی مرکز کے زیر انتظام علاقے جمع کشمیر میں شریع امرنات یاترہ 30 جون کو شروع ہوگی اور آئی پیل کرکٹ میں آج شاہ ممبئی میں لکھنو سپر جائنٹس کا مقابلہ دلی کیپیٹل سے ہوگا جبکہ کل رات پونے میں کلکتہ نائٹ رائیڈرز نے ممبئی انڈیانس کو پانچ وکٹ سے ہرا دیا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ گزشتہ کچھ روز کے دوران پارلیمنٹ میں یوکرین کی صورتحال اور آپریشن گنگا کے ذریعے اپنے شہریوں کو واپس لانے کی بھارت کی کوششوں پر ایک صحت مند بحث ہوئی ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ وہ ان سبھی ارکان پارلیمنٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کے ساتھ اس بحث میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ جب خارجہ پالیسی کے معاملے کی بات سامنے آتی ہے تو بامانہ بحث اور تعمیری نقطہ نظر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جانبدار نہیں ہیں جناب موڈی نے کہا کہ یہ ہمارا اجتماعی طور پر فرض ہے کہ ہم بطنوں کے تحفظ اور ان کے خیر و آفیت کا خیال رکھا جائے اور بھارت سرکار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھے گی کہ ہمارے لوگ کسی بھی خراب صورتحال میں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کریں وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ حکومت کے کام کاج میں قومی مفاد کافی اہمیت رکھتا ہے کل بی جے پی کے بیالیس میں یوم تازیز کے موقع پر پارٹی ورکنوں سے خطاب کرتے تھے جناب موڈی نے کہا کہ ملک اپنی پالیسی قوت ارادی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمارا پریاث ہے کہ آجہاں جی کے امرت کال میں ہم ملک سویدھاؤں کو ہر لابھارتی تک تیجی سے پہنچا سکے ہم یوجناوں کے سیچوریشن یعنی ہر یوجنا کے شت پرتیشت لابھارتی تک پہنچانے کے سنکر پر کام کر رہے ہیں گاؤں میں جس یوجنا کا جو لابھارتی ہوگا ہرت دھارک ہوگا اس کو اس کا حق اس کے گھر تک پہنچنا چاہیے اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں سیچوریشن کے اس لقص کا سب سے بڑا لاب یہ ہے کہ کوئی گریب یوجناوں کے لاب سے چھوٹے گا نہیں سرکار سب تک پہنچے گی جناب موڈی نے کہا کہ آج حکومت نے نہ صرف مقاصد تیہ کر دیئے ہیں بلکہ انہیں حاصل بھی کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک نے حال ہی میں سامان کی برامدہ سے چار سو ارب امریکی ڈالر حاصل کیے ہیں جو اب تک سب سے زیادہ ہیں جناب موڈی نے کہا کہ چار ریاستوں میں بی جے بی کی دبل انجن کی سرکاریں دوبارہ اقدار میں آئی ہیں انہوں نے کہا کہ تین دہائیوں کے بعد راج سبح میں کسی پارٹی کے سو ارکان ہیں اس سے پہلے بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پارٹی کا پرچم لہرائیا انہوں نے ڈاکٹر شامہ پرساد مکھرزی اور پندیدین دیال کو بھی خراج عقیدت پیش کیا فوجداری طریق کار شناختی بل دوہزار بائیس کو راج سبح کی منظوری ملنے کے بعد پارلیمنٹ نے کل اس بل کو پاس کر دیا ایوان نے بل کو ایک منتخب کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ ترامیم کو بھی مسترد کر دیا ترامیم کے حق میں کم و بیش انسٹھ ممبروں نے ووٹ دیا جبکہ اس کے خلاف ستانوے ممبروں نے ووٹ دیا اس بل میں اس بات کی درخواست کی گئی ہے کہ فوجداری معاملوں میں غصورواروں اور دیگر افراد کی شناخت اور تفتیش کے علاوہ ان کے ریکارڈ محفوظ کیے جائیں غاج سبح میں فوجداری طریق کار شناختی بل دوہزار بائیس پر بحث کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے کہا کہ اس بل کو لانے کا واحد مقصد سزا کی شرحوں میں اضافہ کرنا اور جرائم کو کم کرنا ہے اس بل لانے کے پیچھے منصہ ایک ماتر منصہ ہے اس دیس میں بھوناؤں کے پرمان کو کم کیا جائے اس دیس میں سجا کے پرمان کو بڑھایا جائے اور اس دیس کے قانون اور ویوستہ کی ستیتی کو سدھارا جائے اور اس دیس کی انترک شرحشتہ کو سدھارا جائے لوگ صفحہ نے عام تباہی کے ہتھیاروں اور ان کی ڈیلیوری سسٹم غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ترمیمی بل دوہزار بائیس کو سواتی ووٹ سے منظور کر لیا ہے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی طرف سے پیش کردہ بل میں عام تباہی کے ہتھیاروں اور ان کی ڈیلیوری سسٹم غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام قانون دوہزار پانچ میں ترمیم کی گئی ہے بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس بل کے پاس ہونے سے ملک کے عالمی سطح پر حیثیت مستحقم ہوگی اور سابقہ قانون میں مقصوص تبدیلیاں ضروری تھیں تاکہ ملک کی سلامتی کو بھی یقینی بنایا جا سکے سبھی تعلیمی اداروں میں انڈر گریجویٹ میڈیکل تعلیم میں داخلے کے لیے داخلے سے مطالق امتحان نیٹ یو جی دوہزار بائیس سترہ جولائی کو منقض کیا جائے گا داخلہ امتحانات سے مطالق قومی ایجنسی نے نیٹ دوہزار بائیس کے لیے ریجسٹریشن ویب سائٹ نیٹ انٹی اے ڈاٹ ان آئی سی ڈاٹ آئین پر شروع کر دیا ہے اور ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن اپلیکیشن داخل کی جا سکتی ہیں امتحان تیرہ زبانوں میں ملک بھر کے امتحان مرکزوں پر ہوگا یہ زبانیں ہیں انگلش، ہندی، اسامی، بنگالی، گجراتی، کندر، ملیالم، مراتھی، اڑیا، پنجابی، تمیل، تیلگو اور اردو داخلہ امتحان میں فیزکس، کیمسٹری، باٹنی اور زولوجی سے متعلق دو سو سوالات ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے کئی جوابات ہوں گے جن میں سے ہر ایک صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوگا ہر موضوع سے پچاس سوالات کو دو سیکشنز میں باٹا گیا ہے امتحان کا وقت تین گھنٹے بیس منٹ کا ہوگا جو دو پھر دو وجہ سے شام پانچ بچ کر بیس منٹ تک منعقد ہوگا مذکورہ امتحان بھارت میں تقریباً پانسو تیلیس شہروں اور بھارت کے باہر چودہ شہروں میں منعقد کیا جائے گا اس سال نیٹ میں بیٹھنے کے لیے عمر کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے اس سے پہلے ریزرو زمرے کے امیدواروں کے لیے پچیس سال کی حد ہوتی تھی اور پانچ سال کی ریایت دی جاتی تھی نیشنل ٹیسنگ ایجنسی انٹی اے نے مشترکہ داخلہ امتحان جے ای ای مینس دو ہزار بائیس کے انعقاد کے لیے کل ایک نظرسانی شدہ پروگرام جاری کیا اس پروگرام میں ایک اور دو دونوں سیشنوں پر نظرسانی کی گئی ہے انٹی اے نے کہا ہے کہ سیشن ایک کے لیے رجسٹریشن مکمل ہو گیا ہے اور سیشن دو کے لیے آن لائن درخواست فارمز مدھو کرنے کے لیے پروگرام جلد اصیاب ہوگا امیدواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ویب سائٹ www.nta.ac.in اور jeemain.nta.nic.in کو دیکھیں یہ سبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے قومی آفاظ سے نبتنے والی فورس انڈی آر ایف آج سے نیدلی میں دوہزار بائیس آفاظ سے نبتنے کے لیے سلائے سازی پر دو روزہ سالانہ کانفرنس منعقد کر رہی ہے وزیر داخلہ مشہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے بھارتی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹی ڈاکٹر پی کے مشرہ جمعے کو اختتامی اجلاس میں مہمانے خصوصی ہوں گے اس کانفرنس میں ایس ڈی آر ایف ہوم گارڈ سیویل ڈی فینس اور فائر سیرویسز کے چوٹی کے اہلکار شریک ہوں گے این ڈی آر ایف سال دوہزار تیرہ سے متعلقہ فریقوں کی سلائے سازی کے لیے اس کانفرنس کو منعقد کر رہی ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ڈلی یونیورسٹی اور چھتیز گھر کے بلاسپور میں واقعے گروہ گھاسی داس یونیورسٹی میں بھیمہ بھوئی چیئرز قائم کرے گا یہ فیصلہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیند پردھان کی طرف سے یو جی سی کو دی گئی صلاح کے بعد کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اوڈیشا کے سنت اور شائر بھیمہ بھوئی کے زندگی اور فلسفے کے موضوع پر وسیطر ریسرچ کی جا سکے ایک ریپورٹ اس پہل کا خیر مقدم کرتے ہوئے تعلیم کے مرکزی وزیر جناب پردھان نے کہا کہ انیسویں صدی اوڈیشا کے سنت اور قوی جو عام طور پر سنتا قوی کے نام سے مشہور تھے مہیمہ دھرمہ کے ایک سرگرم محرک تھے اور انہوں نے ریاست میں ثقافت اور خواندی کے تائیں بیداری کو پھر سے جلہ دینے میں ایک نمائے رول ادا کیا تھا وزیر موصوف نے کہا کہ بھیمہ بھوئی نے اپنی فکری نظموں کے ذریعے محروم لوگوں کو بیرسیار بنانے کیلئے یہ جنگ کی انہوں نے کہا کہ دو یونیورسٹیوں میں بھیمہ بھوئی چیئرز کے قیام کے لیے یو جی سی کے فیصلے سے عالی تعلیم اور عظیم صوفی سنت کی انسانی ہمدردی پر مبنی تحقیق کو ہنسرا ملے گا اور یہ ان جیسی عدبی قدعور شخصیت کو ایک سچا خراج اقیدت بھی ہوگا نیدلی سے خبرنامے کے لیے بھونیشور سے گریش چندرداشتی ریپورٹ آج صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے اور ہر سال اس دن پوری دنیا کے لوگوں کو درپیش صحت سے متعلق تشویش کے خصوصی موضوع کی جانب توجہ مبزول کرائی جاتی ہے سات اپریل کو ہی صحت کے عالمی تنظیم کا یوم تاثیز بھی بنایا جاتا ہے جس کی بنیاد انیس سو اٹالیس میں رکھی گئی تھی اس سال صحت کے عالمی دن کا موضوع ہے ہمارا قررہ عرض ہماری صحت و اے جو بنی نو انسان اور قررہ عرض کو صحت مند بنائے رکھنے کے لیے فوری کارروائیوں پر دنیا کی توجہ مرکوز کرے گا نیز خیر و آفیت پر مرکوز سوسائٹیوں کے قیام کے لیے ایک تحریک کو فروغ دے گا آئیوش کی وزارت آج نیدلی کے لالقلے میں صحت کے عالمی دن کے موقع پر یوگ محصف منائے گی لوگ صبح سپیکر اوم برلا اور کئی مرکزی وزراء یوگ کے عالمی دن سے قبل کامن یوگ پروٹوکول 75 دن کا مظاہرہ کریں گے اس تقریب میں ممبران پارلیمنٹ مختلف ملکوں کے سفیر ممتاز کھیل شخصیتیں اور یوگ گروہ بھی شرکت کریں گے وزیراعظم نرین موڈی نے صحت کے عالمی دن کے موقع پر مبارک بات دی ہے ایک ٹوئٹ میں جناب موڈی نے ہر ایک کے لیے اچھی صحت اور تندرستی کے تین نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ آج صحت کے شعبے سے منسلک سبھی لوگوں کے تین تشکر کے اظہار کا بھی دن ہے کیونکہ یہ ان کی سخت محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا کررہ ارز محفوظ ہے صحت کے مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں ماں اور بچوں میں شرع اموات میں خاطر خواہ کمی درج کی گئی ہے اور وہ دوہزار تیس کی مدت سے پہلے پائیدار ترقیاتی مقاصد کا نشانہ حاصل کر لے گا مرکز کے زیر انتظام علاقے جمع کشمیر میں کووٹ پروٹوکول کا پوری طرح خیال رکھتے ہوئے اس سال شریع امرنات یاترہ کے لیے تیتالیس روزہ طویل مقدس یاترہ تیزون کو شروع ہوگی یہ یاترہ روایت کے مطابق گیارہ آگست کو شرون پون نمہ پر اختتام پذیر ہوگی اور اسی روز رکھشہ بندن کا بھی تیوہر ہے ایک ریپورٹ لفٹینن گورنن منوح سینہ نے افسروں سے کہا ہے کہ وہ پوری طرح سرگم رہیں اور امرنات یاترہ کو خوش اسلوبی کے ساتھ منقض کرانے کے لیے مناسب انتظامات کو یقینی بنائیں کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ بھگوان شروع کے عقدر مندو کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہنچے گی اور اس سال مقدس گھپا کا درشن کرے گی نو نے یہ بھی کہا کہ حکومت یاترہ کے لیے فرائیڈ نظام کو متعارف کر رہی ہے تاکہ مقدس گھپا کے راستے میں ان کی نقل و حمل کا پتہ لے گیا جا سکے اور ان کی خیر و آفیت کو یقینی بنائے جا سکے اس سال کی امانات یاترہ کے لیے ضروری تیاریاں پہلے ہی کر لی گئی ہیں رہائشگاہ کی گنجائش بڑھا دی گئی ہے نئے یاتری نواز بھون بنائے گئے ہیں ہلیکاپٹر خدمات اور صحت کی سہولیات میں اضافہ کیا گیا ہے اور یاتیوں کے فائدے کے لیے بہت سے دیگر انوکے اقدامات کیے گئے ہیں سینگا سے سنیل کول کی ریپورٹ آئی پیل کرکٹ میں ممبئی میں آج شام ساڑھے سات بجے لکنو سپر جائنٹس کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا اس سے پہلے کل رات پونے میں کولکتا نائی ٹائیڈرس نے ممبئی انڈیانز کو پانچ وکش سے ہرا دیا یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ راجدانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تردو اخباروں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے یوم تاسیس اور کچھ دیگر اہم خبروں کو سفہول پر جگہ دی ہے بھارت دنیا کے سامنے مضبوطی سے کھڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیالیس میں یوم تاسیس پر وزیادہ موڈی کا خطاب کہا ملک کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت اور عظم کی طاقت بھی ہے قومی وفاد حکومت کے اولین تردی اس خبر کو روزنامہ انقلاب کے ساتھ دوسرے اخباروں نے بھی پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے روزنامہ رشی سارہ نے جس خبر پر توجہ مرکوز کی اس کی سرقی ہے در فیصل قبائل ترمیمی پارلیمنٹ میں منظور راج سوا نے کلیس بل کو سوٹی اوٹ کے ذریعے منظور کر لیا لوگ سوای سے پہلے ہی پاس کر چکی ہے خون خرابے سے جنگ کا حل ممکن نہیں بات چیت ہی مباہد راستہ اس جرشنگ کا اس خبر کو روزنامہ پرتاب کے راوہ ہندوستان اکفیس انقلاب نے بھی اوجاگر کیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ حکومت بھارتیوں کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھے گی اور انہیں خراب صورتحال میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آنے دے گی پارلیمنٹ نے فوجداری طریقے کار شناختی بل دوہزار بائیس کو پاس کر دیا ہے جس کا مقصد مجرمانہ معاملوں میں شناخت اور تفتیش کے لیے قصورواروں کی شناخت اور ریکارڈ محفوظ رکھنا ہے تمام میڈیکل اداروں نے انڈر گریجویٹ طبی تعلیم کے داخلے کے لیے نیٹ یو جی دوہزار بائیس کا انقاد سترہ جولائی کو کیا جائے گا نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ایک اور دو دونوں سیشنوں کے لیے مشترکہ داخلہ امتحان جے ای ای مین دوہزار بائیس کے انقاد کے لیے پروگرام پر نظر سانی کی ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا